اسلام علیکم خودین عزارات میں ہوں آپ کا محزبان سمیر تھو آشکنی پرگیم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ڈراما سیریل تیرے بین تو آپ سب ہی نے دیکھا بہت پسند بھی کیا اور اس ڈرامے نے بہت سارے ریکارڈز بھی توڑے یہ وہ باہر ڈراما تھا جو ایک ہٹار میں پاکستان اور انڈیا میں ٹریننگ نمبر ون پہ رہتا تھا اور اس ڈرامے کے پروڈیسر عبداللہ گادوانی نے دیکھنے والوں کو یہ کہا تھا کہ اسی سال کے انڈ پر ہم آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی خوش خبری سنائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ڈراما سیریل تیرے بین سیزن ٹو کب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سیزن ٹو ہم کب لانچ کرنے والے ہیں لیکن سال کا انڈ آ گیا انہوں نے ڈراما سیریل تیرے بین سیزن ٹو کا تو نہیں بتایا حالبتہ دیکھنے والوں کا دل توڑ دیا اور انہوں نے تیرے بین سیزن ٹو بنانے کی جگہ لوگوں کو خوشکبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نیا ڈراما لارہے ہیں جس کا نام ہے سن میرے دل اب انہوں نے سوچا تھا کہ لوگوں کو خوشی ہوگی لیکن لوگوں کو بہت برا لگا کیونکہ لوگ وہاج اور ہیومنہ زیدی کو ایک ساتھ پھر سے دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن اس نئے ڈرامے میں وہاج کے ساتھ آ رہی ہے مایہ علی اور مایہ علی لوگوں کو اس لیے بھی نہیں پسند کیونکہ مایہ ہمیشہ وہاج کے ساتھ چپکی رہتی ہے کیوں چپکی رہتی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن آپ لوگوں نے مایہ کو بہت سارے ڈراموں میں ایڈز میں فوٹو شوٹس میں وہاج کے ساتھ دیکھا ہوگا اور لوگوں کو بہت برا لگتا ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مایہ علی کی وجہ سے وہاج کا جو اپنا گھر ہے جو ان کی ازدواجی زندگی ہے وہ مایہ علی کی وجہ سے خراب ہو جائے گی اور ان کی چھوٹی سی بچی بھی ہے اور مایہ ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ساتھ جڑی رہتی ہے لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات کلیر کرتا چلو وہاج علی خود بتاتے ہیں کہ جب میں کچھ بھی نہیں تھا تب میری سب سے زیادہ جو ہیلپ کی ہے وہ مایہ نے کیا ہے مایہ میرے ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ رہی ہے میرے اتنے بڑے سٹار بننے تک اگر کسی نے سب سے زیادہ میری ہیلپ کی ہے تو وہ صرف اور صرف مایہ علی ہے مایہ علی ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے جب میں کچھ نہیں تھا تب سے وہ میری دوست ہیں اور اس کی وجہ سے میرا گھر بلکل خراب نہیں ہو رہا لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی ان کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے لیکن البتہ میں نہیں جانتا ہوں انڈسٹری میں لوگ ایسی افوائیں پھلاتے رہتے ہیں اب یہ کبھی اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو مایہ علی کو اور بھی زیادہ ہیٹ ملے گا بارل ان کا ایک نیا ڈراما آنے والا جس کا نام ہے سن میرے دل آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا یہ ڈراما ہٹ ہوگا مایہ علی اور وہاج علی کو کیا آپ ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یومنہ زہدی وہاج علی جس طرح سے ان کی کیمسٹری لوگوں کو بہت پسند آئی تھی کیا مایہ علی اور وہاج علی کی بھی کیمسٹری آپ لوگوں کو پسند آئے گی نہیں آئے گی اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے اور چلتے ہیں نیکس کور کی طرف اور بات کریں گے سونیا حسین کے ایسے مغرور بیان کی طرف جسے سن کر آپ کو بہت برا لگے گا شوہب اختر نے اپنے شو میں سونیا حسین کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ جتنے بڑے سٹارز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور پہلے نمبر کے چکر میں یہ دوسروں کو ہمیشہ ڈیگریٹ کرتے رہتے ہیں شوہب اختر نے ان کو اپنے شو میں بلایا اور ان سے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب دینے کے بعد سونیا حسین کو بہت ہیٹ مل رہا سونیا حسین سے یہ پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ کون ہوگی بڑی سپر سٹار اور انہوں نے بہت ساری ایکٹرسز کے نام لیے جن میں انہوں نے سبینہ فاروق اور اینہ آصف کا نام لیا تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبینہ فاروق کو تو آپ سب ہی بہت اچھی طرح جانتے ہیں تیرے بین ڈراما اتنا سپر ہٹ ہوا اور اس میں اہیا کا کردار اتنا فیمس ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ لوگ مجھے اصل میں گالیاں دینے لگ گئے تھے وہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کہ وہ کہتی ہے کہ جہاں بھی میں کہیں جاتی تھی لوگ مجھے ملتے تھے تو مجھے بہت برا بلا کہتے تھے اب آپ سوچیں کہ اتنا سپر ہٹ ڈراما جو کہ پاکستان انڈیا ہر جگہ فیمس تھا اس کا نیگٹیف کردار کس کو نہیں پتا ہوگا دوسری طرف آ جائیں اور اینہ آصف کی حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا بھی ڈراما سیریل مائری اتنا زیادہ لوگوں کو پسند آیا بلکہ بچے بچے نے وہ ڈراما دیکھا حالانکہ بچوں کو دیکھنے والا وہ ڈراما نہیں تھا لیکن بچے بچے نے اس ڈرامے کو دیکھا سونیا حسین کہتی ہے ان دونوں کو میں نے کبھی دیکھا نہیں کون ہے یہ میں نہیں جانتی اب دیکھیں بڑی حیرت کی بات ہے ساد میں وسیم بدامی بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتی سبینہ فاروق تیرے بین اور قابلی بلوگ کے بعد اتنی سپر ہٹ رہی ہیں کہ بچہ بچہ ان کو جانتا ہے لیکن انڈسٹری کی سب سے بڑی گیروین سونیا حسین ان کو نہیں جانتی اور اینہ آصف وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ڈراما سیریل مائری سے بہت ہٹ ہوئی ان کو بہت سارے ماننگ شوز میں بہت سارے ایڈز میں بلکہ جگہ جگہ پر ان کی تصویریں ان کے بل بورڈز ان کے ایڈز ان کے ڈرامے بہت کچھ چل رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی لیکن سونیا حسین کہتی ہے کہ میں ان کو نہیں جانتی بلکہ وسیم بدامی نے بڑے حیرت سے دیکھا اگر وہ مان جاتی تو پھر شاید ان کو اتنا زیادہ ہیٹ نہ ملتا دوبارہ سے وہ خبروں میں سوشل میڈیا پر اس جگہ پر ڈسکس نہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ میرے خیال میں یہ جتنے بھی شوز ہوتے ہیں چاہے وہ شوہ بختر کا شو ہو چاہے وہ نیدہ یاسر کا شو ہو وہاں پر ایسے سوال ضرور کیے جاتے ہیں جس سے کوئی کنٹروورسی کریئٹ ہو اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ سے پہلے ہی سائٹ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ سوال کریں گے آپ اس کا یہ جواب دیں گی تو کنٹروورسی بنے گی جس کی وجہ سے شو کی ریٹنگ بھی اوپر آئے گی اور وہ ایکٹرس بھی دنیا کے سامنے دوبارہ سے نظر آنے لگ جائیں گی اب ظاہر ہے کہ سونیا حسین کا کوئی ڈراما تو نہیں چل رہا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی کنٹروورسی والی بات کی جائے کوئی ایسی کنٹروورسی کریئٹ کی جائے جس کی وجہ سے میں لوگوں کی نظر میں آنے لگ جاؤں آپ لوگوں کو بتائیں نادر علی بھی اپنے شو میں کوئی نہ کوئی ایسی چبل ضرور مار جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نادر علی کو ہیٹ دینے لگ جاتے ہیں اور نادر علی کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں ایسا ہو بھائی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنے تاکہ لوگ میرے یوٹیوب کی طرف آئیں یا پھر میرے فیس بک پر یا پھر میرے شو کو دیکھیں بارحال آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ پراپر سکرپٹڈ تھا یا پھر سونیا حسین واقعی سبینہ فاروق کو نہیں جانتی ہوں گی اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اہن آصف اور سبینہ فاروق کو نہیں جانتی ہوں گی تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور لکھئے گا اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا اچھی بات ہے انہوں نے شادی کر لیا لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی جو ایکس وائف ہیں کرین اشفاق انہوں نے ابھی پپس پارٹی کے کسی رکن سے شادی کر لیا اور ان کی شادی کافی دھوم دام سے ہوئی ہے تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ کرین اشفاق پہلے ڈراموں میں کام کیا کرتی تھی اور وہ بہت ہی سائیڈ رولز کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ فیموس تو نہ ہو پائیں وہ سائیڈ رولز کرتی رہیں لیکن ان کو زیادہ شہرت نہ ملی پھر ان کی شادی ہو گئی امران اشرف کے ساتھ اور پھر انہوں نے ٹی وی پر کام کرنا چھوڑ دیا اس سے پہلے وہ ٹی وی میں ڈراموں میں ایڈز میں کام کرتی رہتی تھی لیکن شادی کے بعد انہوں نے ٹی وی پر کام کرنا تو چھوڑ دیا لیکن سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیف تھی پھر ان کا ایک بیٹا بھی ہوا لیکن افسوس کے ساتھ دو ہزار بائس میں ان دونوں کی علیت کی ہو گئی ڈائیوز ہو گئی امران اشرف نے اپنے کیریئر پر دھیان دینا شروع کر دی اور امران اشرف پھر بس اس کے بعد ہر شو میں ہر ڈرامے میں ہر جگہ دوبارہ سے نظر آنے لگے لیکن ان دونوں کی اچھی بات پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا نہ تو امران اشرف کی ایکس وائف کرن اشفاق نے ایسا کوئی بیان دیا جس کی وجہ سے امران اشرف بدنام ہوتے یا پھر امران اشرف نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کی ایکس وائف بدنام ہوتی دونوں نے بہت اچھے طریقے اس کیسے الہدگی اختیار کر لی بچوں سے باپ بھی ملتا رہا ماں بھی ملتی تھی بہت اچھے طریقے سے چلتا رہی ہے سب کچھ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے بہت سارے اور ادھکار ہیں جن کی الہدگی ہوئی تو ایک دوسرے پر بہت کی چڑل چالا جن کی وجہ سے زندگیاں بھی خراب ہوئیں بچے بھی پریشان ہوئے لیکن ان کی یہ بات بہت اچھی تھی لیکن اب جب ان کی شادی ہوئی ہے ایک سال کے اندر اندر تو شادی ہونے کے بعد جب ان کی تصویریں مہندی کی آئیں تو ان کی اور ان کے ہزبن کے درمیان بہت زیادہ بے تکلفی نظر آئی جس پر لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی اور اچانک شادی کے بعد اتنی زیادہ بے تکلفی بارحل میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور جنہوں نے کی ہیں جنہوں نے کومنٹس کی ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں ان کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں بھائی بے تکلفی تھی جو بھی تھی اب ان کی شادی ہونے والی ہے میاں بیوی ہیں یہ شادی ہو گئی ہے تو پھر ہمیں لگتا نہیں ہے ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہئے میاں بیوی ہیں لگے رو یار موجہ کرو جو بھی تھا جیسا بھی تھا اب یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں کلنشفہ کر ان کے ہزبنٹ خوش رہیں عمران اشرف اور ان کی ایکس وائف کا جو بچہ ہے بسیکلی اس کی زندگی نہ برباد ہو اس کی زندگی اچھی رہے کیونکہ عمران اشرف بھی ظاہر ہے ان فیوچر کسی نہ کسی سے شادی کر لیں گے اور اب ان کی ایکس وائف کا بھی ہزبنٹ ہے تو وہ جو بچہ ہے وہ بیچ میں کہیں پس نہ جائے اس کو باپ کا پیار نہ مل پائے اور عمران اشرف جب شادی کر لیں تو وہ ان کی جو ماں ہوگی وہ ان کو اس طرح سے پیار نہ دے پائیں تو یہ اصل میں تکلیف دے لمحہ ہے کیونکہ یہ جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں اپنی زندگی تو یہ گزار ہی لیتے ہیں بچوں کی زندگیاں چاہے وہ سٹارز ہوں یا عام لوگوں کی زندگیاں ہوں ان میں اصل میں تکلیف دے یہ ہوتا ہے کہ بچے پس جاتے ہیں بچوں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کریں کہ یار کچھ باتیں برداشت کر لیں تو کیا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ انسان خطاوں کا پتلا ہے اور جب انسان خطاوں کا پتلا ہے اس سے خلطیاں ہوتی ہیں خدا ماف کر دیتا ہے تو دونوں جو ہیں میاں بی بی ایک دوسرے کو ماف کرتے رہے صرف اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں بارال جی اب بات کریں گے ڈکی بھائی کے حوالے سے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈکی بھائی کے چھے ملین سبسکرائبر ہونے پر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے چھے ملین سبسکرائبر ہو گئے تو میں ٹنڈ اور کلین شیف کرا کر آپ سب کو دکھاؤں گا لیکن جب انہوں نے یہ گیٹ اپ اپنایا اور اس گیٹ اپ کو اپنانے کے بعد جب وہ اپنے گھر گئے اور ان کی وائف نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ایک بہت ہی برا جملہ بولا جسے ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا انہوں نے ڈکی بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ تو بلکل گے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا گے کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہم جنس پرست مرد مرد سے جب پیار کرتا ہے یا پھر اس سے ہم جنس پرستی کرتا ہے اپنے جسم کی لذت ایک مرد سے پوری کرتا ہے تو اس کو گے کہتے ہیں اور یہ جو ہے بہت عام ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو بچائے کھومے لوت والی اس بیماری سے ہماری عوام کو ہمارے مسلمانوں کو بچائے اب جب ڈکی کی وائف اپنے شہر کو یہ بات بولتی ہے تو ڈکی کا کام یہ بنتا تھا کہ اس کو خاموش کرانا یا اس کو کٹ کر دینا لیکن انہوں نے اپنے ولاغ میں یہ لگایا اور یہ کلپ بہت ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور ڈکی بھائی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی تو کلین چیپ ہو اب ذرا آپ غور کریں میں ڈکی بھائی کے بہت زیادہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں ڈکی بھائی نے کتنی محنت کی ڈکی نے اتنی محنت کر کے زندگی میں کیا کچھ حاصل کر لیا کتنا کامیاب ہوا اور اس کو جو آپ لوگ ہیٹ دیتے ہیں نہیں دینا چاہیے اور جب یہ کلپ میرے سامنے آیا تو مجھے یوں لگا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے عروب جتوئی جو کہ ماشاءاللہ ایک پڑی لکھی خاتون ہے اور ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ایک پبلک فگر ہیں اور آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی مسلمان ہونے کے ناتے اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور پچھلے دنوں ان کا ایک کور ولاغ میں سے ایک ایسا کلپ وائرل ہوا تھا جس میں ان کی وائف ان کے ساتھ باہر جاتی ہے اور وہ واشروب میں جانے کے بعد کہتی ہے میں یہاں پر دھاؤں گی کیسے مطلب یہ نہ تو یہاں پر مسلم شاور ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی لوٹا شوٹا ہے تو میں کیسے دھاؤں گی اب دیکھیں اس ولاغ میں اس طرح کی بات کرنا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں اڑکی اپنی وائف کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر لوٹے شوٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جب تم اپنا کام کر لوگی تو یہ بٹن دباؤگی تو یہاں سے پانی نکلے گا تو تمہارا سب کچھ دھول جائے گا اب آپ سوچیں کہ جیسے آپ بھی پچھلے دنوں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ فہد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ یہ ولاغر جتنے بھی ہیں یہ اپنی فیملیوں کو بیچ کر پیسہ کھمارے ہیں اور میں یہ بہت برا سمجھتا ہوں اب مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ اپنی وائف بہن بیٹی یا کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بلاغ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک لڑکی اپنے ہزمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ تم گے لگ رہے ہو یا پھر ہزمنٹ جو ہے وہ وائف کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم جب اس سیٹ پر بیٹھ ہوگی تو تم اپنا کام کر لوگی تو یہ بٹن نبا ہوگی تو تمہارا سب کچھ دھل جائے گا تو یہی ولاغ بچے دیکھتے ہیں اور وہ بچے جب دیکھتے ہیں تو سوال تو اٹھاتے ہیں گے کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اویسلی بچوں کو سمجھانا تو چاہیے لیکن آپ کو اس طرح کے ولاغ نہیں بنانے چاہیے دیکھیں اللہ نے آپ کو اتنی کامیابی دے دی آپ نے اتنا روپے آپ ایسا کمال ہی ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی اب نہ ولاغ بنائیں نہ کچھ کریں آپ نے بہت زاری جگہوں پر یقیناً انویسٹ کر دیا ہوگا جہاں آپ کی زندگی بہت ہی پرسکون اور اچھی گزری ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے روستنگ چھوڑی تھی اور آپ نے سوچا تھا کہ میں شادی شدہ ہو جاؤں گا میرے بچے ہوں گے تو میں اس طرح کی غلط باتیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اسی طرح سے اب آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ایک بیوی والے بندے ہیں باہر جائیں گے کل کو آپ کے بچے ہوں گے تو وہ کیا سوچیں گے بارحل امید ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بیوی ایسی باتیں کر سکتے ہیں اور پبلک میں آکے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ آپ تو کسی کی بھی بات پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر آپ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں تو میں تو آپ لوگ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھ جیسے لوگ نہ ہوں جو بے ہیائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا پھر بے ہیائی کے خلاف بات کرتے ہیں اگر ہم جیسے لوگ نہ ہوں تو آپ کو اس معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو فوراں مل جائیں جو کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے جو آپ اپنے بچوں کے لئے پسند نہیں کریں گے کیسے کیونکہ جیسے میں کسی ڈانس پارٹی کے حوالے سے یا اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں یا ٹک ٹاک پر واہیاتی بے ہیائی کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں تو بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں کہ بس تمہیں تو موقع ملنا چاہیے تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کیا آپ اپنے بچوں کو یہ ڈانس پارٹی اور اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیں گے کیا آپ اپنے بچوں کو یہ سارے کام کرنے کی اجازت دیں گے اگر آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں لکھیں ہاں آپ تو اپنے بچوں کو بچوں کو کہتے ہیں جو ڈانس پارٹی میں وہاں پہ آئیس پیو شراب پیو نشہ کرو جو مرضی کرو تمہیں کھلی چھوٹ ہے تو مجھے لکھیں کومنٹ سیکشن میں کل سے میں آپ کے لئے وہ والی ویڈیوز لے کر آوں گا کہ ڈانس پارٹی میں ایسے جاتے ہیں ایسے مزے کرتے ہیں کریں آپ لکھیں بہرحال امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ